نحمدہ و نسلی علی رسول کریم عزیز آمی گرامی اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں ابھی ایک نئی مووی نکالی گئی ہے جس کا نام ہے دا کیرلا اسٹوری اس فلم کے اندر اور جو دکھایا گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹ ہے اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے مسلمان مسلم سماج کے لوگ کس طرح سے ہندووں کو جال میں فساتے ہیں اور ان کو اپنے دھرم میں تبدیل کر دیتے ہیں اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا ہے اور ایک لفرت کا ماحول پوری دنیا کے اندر انہوں نے ریلیز کیا ہے یہ فلم کے نام پر ایک دنگا ہے ایک فساد ہے ایک دھوکہ ہے جھوٹ ہے ایک فریب ہے یہ صرف فلم کے نام پر ہندو مسلم کرنے کا ایک نیا پلان ہے ایک سانسش ہے میں بنگال حکومت کو بنگال سرکار ممتہ بنیر جی کو مبارک باتی دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھا کام کیا کہ اس فلم کو بنگال کے اندر ہی بین لگا دیا اس فلم کے اوپر اسے چلنے ہی نہیں دیا اس خوف سے کہ یہ ہندو مسلم کے لیے ایک پرابلم کھڑا کر سکتا ہے ایک فساد اس سے مچ سکتا ہے اور ایک جھگڑا معاشرے کے اندر ہو سکتا ہے بہت اچھا کیا کہ اس فلم کے اوپر بین لگا دیا اسی طرح اس فلم کو دکھانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ کس طرح سے مسلمان کو بدنام کیا جائے کس طرح سے مسلم سماج کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل جائے ان کو معاشرے میں ظلیل و خار کیا جائے اس فلم کا یہی مقصد ہے جبکہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں دکھائی گئی جو لوگ بے وقوف ہیں ان کو بے وقوف اچھی طرح بنایا جا رہا ہو اچھے طریقے سے ان کو لو بنایا جا رہا ہے اس فلم کے اندر جو 32 کا آنکڑا دکھایا گیا ہے تیس ہزار غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا اس فلم کے اندر جو آنکڑا بتایا گیا 32 کا وہ بالکل ہی جھوٹ ہے اگر یہ سچ ہے تو کوئی پروف ہمیں دکھائیں آپ نے 32 کا آنکڑا آخر چوئیس کیسے کیا کوئی آپ کے پاس پروف ہے کوئی ثبوت ہے یہ آپ کے ریجسٹر میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اگر ایسا ہے تو اس کو بھی دکھائیں منظر عام پر لائیں پھر ہم ویریفائی کر کے اس کے اوپر یقین کریں جو بات بالکل جھوٹ ہے اس کو پروف کیسے کیا جائے اس کو کیسے دکھایا جائے لیکن کیونکہ ہندوستان کے اندر جو حکومت ہے وہ انہی کی حکومت ہے اور جو میڈیا پاور ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے پولیس ان کے ہاتھ میں ہے حکومت ان کے ہاتھ میں ہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے سارا اختیار انہی کے پاس ہے جب سب کچھ ان کے پاس ہے ان کے اختیار میں ہے پھر بھی یہ رونا روتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ہمارے اوپر قبضہ کر لے گا مسلمان جہاد کر لے گا مسلمان یہ کر لے گا وہ کر لے گا پھر بھی یہ رونا روتے ہیں پھر بھی یہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے تو یہ تو مسلمانوں کی ایک کرامت ہے نا بینہ کچھ کیے جبکہ ہماری تعداد جو ہے بہت کم ہے ان کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے مسلم سماج کے مقابلے میں پھر بھی ان کے دلوں میں ایک خوف ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے اس لئے بار بار ظلل کرنے کے اوپر یہ طولے ہوئے ہیں میں مسلمان قوم سے گزارش کروں گا کہ اپنا ایک بیک گراؤنڈ مضبوط بنائیں اپنے بیک گراؤنڈ کو مضبوط کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور میڈیا کے ذریعے سے وہی چیز دکھائیں جو حقیقت ہے جو صحیح ہے اب دنیا کے اندر ایک رواح چل پڑا ہے کہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی دھرم کو کسی بھی سماج کو بدنام کرنا ہو تو فلم بنا دو اس کے اوپر بڑی آسانی سے وہ جو ہے بدنام ہو جائیں گے وہ زلیل و خار ہو جائیں گے یہی چل پڑا ہے چونکہ یہ بات بالکل ذہن و دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھانا یہ خود ہمارے نزد غلط ہے ہمیں اجازت نہیں کہ اس سے رکھیا جائے اسلام اجازت دیتا ہی نہیں ہے اس بات اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط ہے وہ غلط ہے خراب لوگ جو ہوتے ہیں برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر ذات میں ہر قوم میں ہر دھرم میں آپ کو ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندو کے اندر ہی وہ لوگ ہیں یا صرف مسلمان کے اندر ہی وہ لوگ موجود ہیں بلکہ ہر قوم میں ہے ہر مذہب میں ہے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے تو ان لوگوں کو جج کر کے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کے دھرم کے اوپر الزام ڈال دینا کہ یہ دھرم ہی غلط ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کسی کو جج کر کے اس کے دھرم کو اوپر بدنامی دینا بدنامی دینا یہ صحیح بات نہیں ہے غلط لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے تو اسی طرح اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو ہم خود اس کا بیروت کرتے ہیں ہم خود اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں لیکن آپ جو اسلام کے اوپر ایک داگ لگانے جو کوشش کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس طرح سے بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے میں دونوں جماعت سے دونوں قوم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ مسلمان کی طرف سے کوئی ایسی مووی ریلیس کی جائے نہ ہندووں کی طرف سے کوئی ایسی مووی ریلیس کی جائے جو ایک دوسرے کے درمیان نفرت کا ماحول گرم کر دے جو ایک دوسرے کے پیار محبت میں درار پیدا کر دے ایسی مووی کوئی بھی نہ بنائے بلکہ اس کے اندر ایک اچھا میسیج دیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہم لوگ مووی دیکھنے کو بلکل حرام سمجھتے ہیں لیکن لوگ دیکھتے ہیں اب ان کو ہاتھ پکڑ کے روکنا بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے پھر بھی اگر کوئی بنا رہا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے تو ان کو اس طرح کی مووی بلکل نہیں بنائی چاہیے چاہے وہ مسلمان کے خلاف ہو یا ہندووں کے خلاف ہو ہم موویوں کے اندر صرف ایک پوزیٹیف میسیج دیا جائے یا اس کے اندر کوئی ریسرچ کر کے بتایا جائے کہ فلا چیز ایسی ہے فلا چیز ایسی ہے نہ کہ کسی کے تاریخ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے وہ بھی غلط طریقے سے پیش کر کے دکھایا جائے اس کا ویروت کرے ان کو حقیقت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا واقعی میں ہوا ہے جبکہ یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہوا یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں یہ کیوں یقین کر رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ ان کے دلوں میں پہلے سے ہی مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے جب ان کو تھوڑا بھی موقع دیا جائے گا تھوڑا بھی ان کے کانوں میں غلط چیزیں اگر ڈالتی جائے گے تو وہ فوراں وہ یقین کریں گے کیونکہ ان کے دلوں میں پہلے سے نفرت ہے اور جن کے دلوں میں نفرت نہیں ہے جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لئے محبت ہے وہ کبھی اس چیز کو یقین نہیں کریں گے اور نہ اس مووی کو پسند کریں گے تو صحیح اور غلط کی پہچان صرف مووی دیکھنے سے نہیں ہوتی ہے مووی دیکھیں آپ تاریخ پڑھئے اگر آپ کو ہمارے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا ہے نولج لنا ہے تو قرآن مقدس کو پڑھئے احادث رسول کو پڑھئے صحابہ اکرام کی طرز عمل کو پڑھئے ان کی زندگی کو پڑھئے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح سے آپ علیہ السلام ان کے سامنے زندگی گزار کے یہاں سے گئے اور کس طرح سے گزارنے کا حکم دیا گیا ہے مسلم سماج کی کتابوں میں اسے پڑھ کر پھر اسلام کو جج کیے کہ اسلام کس لیول پر ہے اسلام کا کیا مقام ہے نہ کہ مووی دیکھ کر مووی میں کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے بنانے والے تو ظاہر ہے اپنی خلاف تو نہیں بنائیں گے وہ دوسروں کے خلاف ہی بنائیں گے تو بنانے والے جو بھی بنا دے آپ اس کے اوپر یقین کر لیں گے یہ آپ کی بے وکوفی کے علامت ہے اور جو بنا رہے ہیں اس طرح کی مووی ان سے گزاری سے کہ خدا رہا یہ سماج کے اندر نفرت نہ پھیلائیں سماج کے اندر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان محبت اور بھائیچارگی پیدا فرمائے موسیقی